سبسکرائب تو ار چینل اور پیس دے بیل آئیکن اس کے نکات کا متعلق کر لیں گے اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے تاکہ آپ کو آسانی سے اس سبق کو سمجھنے کا موقع ملے علاقہ سیر علاقہ سیر کیوں ضروری ہے جغرافیہ کا متعلق کرنے کے لئے علاقہ سیر ایک اہم طریقہ ہے متعلقی تفصیل کو اگر ہم جانیں گے تو اس کی پہلے اہمیت سمجھتے ہیں علاقہ سیر کے سریعے جغرافیہ کے تصورات عوامل اور ان کی عمل پذری کا ذاتی تجربہ حاصل ہوتا ہے انسان اور ماحول کے باہمی تعلق کا علم ہوتا ہے علاقہ سیر کے لئے منتخب کیے گئے علاقہ کی سماجی، معاشی، تاریخی، تمدنی صورتحال کا متعلقہ موقع ملتا ہے یعنی اگر آپ کسی علاقے میں جائیں گے تو اس علاقے میں موجود لوگوں کی حالت کیا ہے وہاں رہن سہن کیسا ہے وہاں کی تاریخی اہمیت کیا ہے لوگوں کتنے امیر ہیں غریب ہیں اور ان کا تمدن کیا ہے اس کے بارے میں پتہ جلتا ہے ابتدائی تیاری علاقہ سیر کے مخام کا تعیون کرنا جیساہ ہم کسی علاقہ میں جانا چاہتے تو پہلے اس کا تعیون کر لینا چاہیے علاقہ سیر کا مقصد تائے کرنا یعنی وہاں جانے کا مقصد کیا ہے اگر فرض کیجئے آپ محابلی شور جا رہے ہیں تو وہاں کا مقصد کیا ہے یا پھر کوئی علاقے پہ جا رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے علاقہ سہر کا نظام الاؤخات بنانا یعنی ٹائم ٹیبل بنا لینا کہ کب نکلیں گے کب پہنچیں گے وہاں کہاں جائیں گے کیسا جائیں گے علاقہ سہر کا مقصد طے کرنا علاقہ سہر کا نظام الاؤخات بنانا علاقہ سہر کے ضروری نقشہ اہم معلومات اجازت نام وغیرہ اکٹھا کرنا انہیں ایسا نہیں ہے کہ بس مو اٹھا ہے اور چل دیئے آپ کو اگر سہر صحیح کرنا ہے تو آپ کو باز آپ اجازت نام وغیرہ لے کر جانا چاہیے یہ ایک صحیح طریقہ ہے علاقہ سہر کے مقام اور مقصد کے مطابق سوال میں تیار کرنا فرض کیجئے کہ آپ کسی کھیت میں یا کھلیان میں جا رہے تو وہاں کے لوگوں کے مطالق معلومات حاصل کریں گے تیسرا ضروری وسائل یعنی اگر آپ علاقہ سہر کے لئے نکل رہے ہیں تو کون کون سے وسائل ضروری ہے ایک اندراجی بیاز آپ ساتھ میں لیں گے نمونے کا سوال نامہ لیں گے خلم پینسل پیمائش فیتہ ختم نمہ نمونے کٹھا کرنے کے لئے کاغذی تھیلی تو اب سیکنڈ سے اس میں دیکھتے ہیں سلائیڈ میں اس کے علاوہ نقشے کیمرہ دوربین ابتدائی طبیع امداد کا باکس وغیرہ یہ تمام چیزیں ضروری ہیں آپ علاقہ سہر کے لئے نکلیں گے تو کون کون سے احتیاط کرنا ضروری ہے اساتحظہ کی تمام ہدایت کی پابندی کرنا علاقہ سہر کے دوران ماحول کو کسی خدم کا نقصان نہ پہنچانا علاقہ سہر کو کامیاب بنانے کے لئے کے نقطے نظر سے معلومات اکٹھا کرنا یعنی اگر آپ کئی گھومنے کے لئے جا رہے ہیں یا علاقہ سہر کے لئے جا رہے ہیں تو آپ کو نظم و نسخ کو برخرار رکھنا پڑے گا علاقہ سہر کی روداد علاقہ سہر کی تکمیل کے بعد اس کی روداد لکھنا ضروری ہے روداد تحریر کرنے کے لئے تعلق سے معلومات دی گئی ہے پہلا وسائر علاقہ سہر کے ذریعے اکٹھا کی گئی معلومات یعنی آپ کیا سیمپل جمع کر رہے ہیں کسی علاقہ میں گئے تو آپ نے جڑی بوٹیاں اٹھائی یا کون کونسی چیزیں خریدی علاقہ سہر کے مخامات کے فوٹو اکثر فوٹو لینے گا تو بچوں کو شوق رہتا ہے یہ آپ کو سمجھتا ہے علاقہ سہر کے لئے استعمال کی گئے نقشے، خاکے، جدولے، تصویرے وغیرہ اب اس کے نقات کو آپ نے صحیح ترتیبار لکھنا ہے تمہید علاقہ سہر کے ذریعے اکٹھا کی گئی معلومات کی پیشکش، نتائج وغیرہ چلیں نیکسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں سلائٹ تھرڈ فیلڈ وزیرٹ علاقہ سہر کی ضرورت واضح کیجئے علاقہ سہر کی ضرورت کیوں ہے علاقہ سہر کی ضرورت درجہ زیل نقات سے واضح ہوتی ہے پہلا علاقہ سہر کے ذریعے جغرافی تصورات عوامل اور عامال کا دعاتی تجربہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے دوسرا علاقہ سہر کے ذریعے انسان اور ماحول کے آپ سے تعلق کی معلومات حاصل ہوتی ہے تیسرا علاقہ سہر کے لئے منتخب کیے گئے مقام کے سماجی معاشی، تاریخی اور تمدنی صورتحال کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے چودہ نکتہ یہ بھی اہم ہے علاقہ سہر کے ذریعے جغرافیہ کا مطالعہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے اور حاصل کردہ علم کے انتباغ کی رفتار بڑھتی ہے اگلا سوال یہ علاقہ سہر کے لئے کون کون سی اشیاء ساتھ لیں گے ابھی ہم نے نکات کا مطالعہ کیا تھا تو اس میں سے بہت ساری چیزیں اس میں جمع ہو جائیں معلومات درج کرنے کے لئے بیاز خلم، پینسیل، پائمائش، پٹی کیمرہ، دوربن وغیرہ دوسرا مقام کی سمت طے کرنے کے لئے خطب نمہ اور گہرے مطالعے کے لئے نقشے تیسرا علاقہ سہر کے مقصد کے لحاظ سے معلومات اکٹھا کرنے کے لئے سوال ناما چوتھا علاقہ سے پانی، مٹی، نباتات، پتھروں وغیرہ کے نمونے اکٹھا کرنے کے لئے کاغذی، تھیلی، ابند، رکن والے ڈبے ان کے علاوہ ٹوپی، پانی کی بوتل، فوری علاج کے بوکس وغیرہ بھی آپ نے ساتھ میں رکھنا چاہیے چلے نیکس دیکھتے ہیں چودہ سوال ہے علاقہ سہر کے دوران کچھرے کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کس طرح کریں گے یہ مارچ دوہزار انیس کے سوالے پرچے میں آ چکا ہے اس کا جواب سمجھتے ہیں علاقہ سہر کے دوران پیدا ہونے والے کچھرے کو جمع کرنے کے لئے بوری یا تھیلیاں اصطاعت لے جائیں گے اس بات کے خیال رکھیں گے کہ علاقہ سہر میں شامل افراد کے ذریعے کچھرانہ پھیلے اس کے علاوہ علاقہ سہر کے دوران استعمال کے بعد بیکار ہو جانے والے کاغذی تھائلیاں وہ دیگر اشیاء بچا کچھا خراب کھانا وغیرہ اکٹھا کر لیں گے یعنی پھیکیں گے نہیں اسے ہیں متعلقہ علاقہ میں اطلاعاتی بورڈ نکڑ ناٹک نوٹس بورڈ وغیرہ وسائل کے ذریعے صفائی سترائی کی تعلق سے بیداری میں اضافہ کریں گے متعلقہ علاقہ میں کچھرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس علاقہ کے انتظامی افسران سے اساتحظہ کی رہنمائے میں خطو کتابات اور انٹرویو کے ذریعے رابطہ خائم کریں گے نیکسٹ اب دیکھئے یہاں پر ایک سوال ہے کہ علاقہ سہر کے لیے آپ کون کونسی ضروریات کا ملاحظہ رکھیں گے اس کا سوال ہے اس کا جواب یہاں آئے پہلے مقام طے کر لیں گے علاقہ سہر کا مخصوص مقام طے کرنا اور وہاں پہنچنے کے لیے درکار وقت اور کار اور عام درخت کے دستیاب ذرائع کی معلومات حاصل کرنا ہے مثال یعنی دریا کا کنارہ سہل سمندر پہاڑ خلاص ہتے مرتفع کھیت سرد آب و ہوا کا مخام کار خانہ ریلوے سٹیشن وغیرہ یعنی جہاں پر بھی جانا ہے اس کے لیے آپ نے پہلے مقام طے کر لینا ہے دوسرا مقصد کا تائین یعنی علاقہ سہر کا مخصوص مقصد اور آموز سرد آب و ہوا کے مخام اور ساحل سمندر کی سہر کرنے کر کے دونوں مخامات کے آب و ہوا میں فرق کا مطالعہ کرنا وغیرہ جی انتہائی ضروری کاغذات کا حصول علاقہ سہر کے لیے انتہائی ضروری نقشے اہم معلومات اجازت نامے وغیرہ کٹا کرنا اب یہ یعنی کون کون سے تیارے کرنا ضروری ہے وہ یہ تمام کے نقاط ہے اس کے بعد انتہائی ضروری کاغذات کا حصول کارخانے کی سہر کرنے کے لیے کارخانے کے مالک یا مینجر سے اجازت نامہ لینا وغیرہ سوال نامہ تیار کرنا علاقہ سہر کے مقصد اور منتخب شدہ مقام کے لحاظ سے سوال نامہ تیار کرنا مثلا کھیتوں کی سہر کرتے وقت کسانوں سے معلومات حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے سوال نامے تیار کرنا ہے جسے کی مٹی کا نمونہ کس وقت میں یہاں پر کھیتی ہوتی ہے اور کون سی فصل یہاں صحیح گائی جا سکتی ہے اس قسم کے تمام چیزیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو کمنٹ میں ہمیں لکھئے انشاءاللہ اسی قسم کے اور ویڈیو لے کر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ